ہلو فرنڈز ہم آپ کو پتی والا بہت خوبصورت سر ڈیزائن بتانے والے ہیں آپ اسے کہیں بھی یوز کر سکتی ہیں یا تو آپ رسٹ بینڈ بنا سکتی ہیں یا ہائر بینڈ بنا سکتی ہیں جو چاہے آپ بنا سکتی ہیں اور دیکھیں میں نے فور نمبر کا کرشیہ لیا ہے اور دیکھیں اس کی فرسٹ رو جو بنیں گے آپ نے کیسے بننی ہے پہلے فائف چین بننی ہے آپ نے ایک دو تین چار پانچ چین بنیں گے ایک پر لیں گے اور دیکھیں فرسٹ چین میں ہم نے اس طرح سے اس طرح بنیں گے دیکھیں دو ہو گئے پھندے پھر آپ نے ایک بل لینا ہے پھر فرسٹ چین میں آپ نے دو بارہ سے اسی طرح بننا ہے اور پھر ان تینوں کو اس طرح بن دیں گے پھر آپ نے ایک اور دو دو چین بننی ہے ایک بل لینا ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب آپ نے بلنا جو ہے اس طرح سے یہاں سے اس کے نیچے سے یہاں سے بلنا ہے تو آپ کیا کریں گے یہاں لیں گے ایک بل لیں گے اور یہاں سے اس کے اندر سے اس کے اندر آپ نے بلنا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے تین چھے اور ایک سات دیکھیں سات بار یعنی ہم نے اس پہ سات پن دے رکھنے ہیں تین تین چھے اور ایک کے سات پھر دیکھیں کیا کریں گے اب آپ نے ہر ایک میں سے اس طرح پاس کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے آپ کیا کرنا ہے دیکھیں اسے چھوڑ دیجئے اور اسے پلٹ لیجئے پلٹنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک پل لینا ہے اور یہ دیکھیں اب جو یہ ہے اس کے سیڈ میں یہاں یہاں آپ نے سیون ٹائم بننا ہے یعنی یہاں بھی آپ نے سات فندے رکھنے ہیں پہلے سات فندے بنائیے کتنے ہو گئے ہیں دیکھیں تین چار پانچ چھے اور ایک یہ سات دیکھیں سات فندے ہو گئے ہیں پھر ہم نے ہر ایک میں سے اس طرح سے پاس کرنا ہے آپ نے ہر میں سے پاس کر لیا پھر دیکھیں آپ کے کتنے فندے رہ جائیں گے یہاں دیکھیں تین فندے بچیں گے فرنٹس تو آپ نے ان تینوں کو ایک سات اس طرح سے بننا ہے تو دیکھیں آپ کی پتی کی شیپ آ جائے گی یہ دیکھیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایک دو تین تین چین بننا ہے اور اسے پلٹنا ہے پلٹنے کے بعد دیکھیں یہاں سنگل کرشیو سے جوائنٹ کرنا ہے جوائنٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ جو لوپ ہے اس کے اندر آپ نے پھر اسے جوائنٹ کرنا ہے پھر دیکھیں ایک دو تین چار پانچ پانچ چین بنیں گے ایک بر لیں گے پھر اس کے اندر ہم نے اس طرح سے ایک دو اور پھر ان تینوں کو اس طرح سے جیسے ہم نے سٹارٹ کر رہا تھا بلکل ہم مہیں تک آ گئے میں آپ ایک بار پتی پھر بتا دیتی ہوں پھر دیکھیں ایک اور دو چین بنیں گے ایک بر لیں گے اور دیکھیں اس کے نیچے سے یہاں سے سیون ٹائم ایک دو تین چار پانچ چھے اور پھندے ساتھ ہو گئے ایک پہلے کا تھا دو تین تین چھے اور ایک ساتھ پھر آپ نے دیکھیں ہر ایک میں سے اس طرح ایک دو تین چار پانچ اور چھے چھے کریں گے پھر اس کو اس طرح سے پلٹ لیں گے پھر دیکھیں پلٹنے کے بعد یہ جو لوپ ہے یہاں آپ نے پھر سے سات پندے رکھنا ہے دیکھیں تین ہو گئے ہمارے دو پہلے دیکھیں یہ چار ہو گئے یہ پانچ ہو گئے چھے ہو گئے اور یہ ساتھ تین تین چھے اور ایک ساتھ پھر آپ نہیں کرنا ہے ایک دو تین چار پانچ اور یہ لاسٹ میں تین افند اسی طرح سے پھر ایک دو تین پلٹ لیں گے پلٹنے کے بعد یہاں اس کو اس طرح سے جوائنٹ کریں گے پھر ایک جوائنٹ کرنے کے بعد اس والے بڑے لوپ میں آپ نے اپنے جوائنٹ کرنا پھر پانچ ایک دو تین چار پانچ اس طرح سے دیکھیں ہماری یہ پتی بنتی چلے جائے گی دیکھیں بہت خوبصور سے میں نے آپ کو دو بار بتا دی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے دیکھیں میں نے پتیوں کو دیکھیں ریپیٹ کر لیا ریپیٹ کرنے کے بعد دیکھیں اس کا لوگ کتنا پیار آئے دیکھیں ادھر سے بھی اور یہ دیکھیں ادھر سے بھی اور دیکھیں اب ہم یہ ڈوری بتائیں گے ہم نے ایک سیٹ کی بنالی ہے دوسرے سیٹ کے ڈوری ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح بنانی ہے یہاں سے آپ کی یہاں سے آپ نے پھر سے اس کو یہاں سو جوائنٹ کریں گے اور جوائنٹ کرنے کے پاس داخل دو تین 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 چین بنیں گے ایک بر لیں گے پھر یہاں اس طرح سے دیکھیں ایک پھر اس طرح سے پھر دیکھیں ایک دو تین تین چین بنیں گے بر لیں گے اور اس فرسٹ چین میں اس طرح سے ایک بار پھر ایک بل پھر اس طرح سے پھر ان تینوں کو ایک ساتھ بن دیں گے پھر ایک دو تین ایک بل پھر فرسٹ میں آپ نے ڈال رہا ہوں اس طرح پھندے بنائیں دو ہو گئے پھر ایک بل لیں گے پھر اسی میں ڈال لیں گے پھر اس طرح سے اور آپ چیتنی بڑی ڈوری رکھنا چاہیں فرانس اتنی بڑی رکھ سکتے ہیں یہ تین چین ہو گئی ہے پھر اس چین سے اس طرح پھر ایک بل لیجے پھر اس طرح اس طرح سے ہماری ڈوری بنتی جائے گی تو میں دو تین بنا کر پھر آپ کو بتاتی ہوں تھوڑی بڑی ڈوری بنا لی ہے پھر کیا کریں گے آپ نے پھر سے ایک دو تین تین چین بنیں گے اور اس میں اس طرح سے اس کو شیپ دے دیں گے گول بن جائے گا پھر ایک دو تین پھر دیکھیں یہاں اس طرح سے ہوں پھر سے دیکھیں ایک دو تین تین چین بنیں گے پھر ہمیں اسے ایک شیپ دے دیں گے پھر دیکھیں ایک دو تین پھر اس میں اس طرح سے ہوں تین چین اور پھر اس میں اس کو شیپ دے دیں گے پھولوں کا اس طرح سے یہ دیکھیں دیکھیں اس طرح سے ہمارا یہاں پھول تیار ہوئے اور یہ دیکھیں ہم نے ڈوری بھی تیار کر لی ہے اور پھر اس کے بعد پھر دیکھیں تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے تھانکس فر وچیں موسیقی 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 موسیقی